بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزک میں جانے والی ایریاں کون سی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے پھر جب آپ ساتھ آ ملے تو نماز میں دیر ہو گئی تھی اور صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے ہم اپنے پاؤں اچھی طرح دھونے کی بجائے ان پر مسے کی طرح گیلے ہاتھ پھیرنے لگے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ با آواز بلند فرمایا دوزک میں جانے والی ایریوں پر افسوس معلوم ہوا وضوح میں ایریوں کو خاص طور پر اچھی طرح دھونا چاہیے ورنہ خدا نہ خواستہ خوش کے رہ جانے والی ایریوں اس وعید کی لپیٹ میں آ سکتی ہیں موسیقی